کائنات کے بارے میں ڈس ایسے راز جو شاید اب نہیں جانتے ہوں گے اسلام علیکم دوستوں میں ہوں اکہ ہست رحمان خان اور اب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایچ ایسی انجینئر رحمان خان کے نام سے کائنات کا نام سنتے ہی ہم لوگوں کے ذہن میں تجسس بھرے سوالات اٹھتے ہیں کیونکہ کائنات میں ایسے حیرت انگیز چیزیں موجود ہیں جو ہماری اکلوں کو حیران کرنے کے لیے کافی ہے آج ہم کائنات میں موجود کچھ ایسے راز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے جو شاید آج سے پہلے آپ لوگوں نے نہیں دیکھے ہوں گے پہلا یہ بات تو بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ کائنات پھیل رہی ہے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کائنات میں ایسی کوئی بھیش ہے نہیں جو حرکت میں نہ ہو مطلب ہر ایک چیز اس کائنات میں حرکت کر رہی ہے جیسے زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو سورج کہکشہ کے مرکز کے گرد گھوم رہا ہے اور کہکشہ خود کائنات میں پانچ سو پچاس کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے تیر رہی ہے اسی طرح کائنات میں موجود ہر ایک شے حرکت کر رہی ہے دوسرا ہماری کائنات مکمل خاموش ہے مطلب آپ خلا میں کوئی آواز نہیں سن سکتے کیونکہ آواز سننے کے لیے آپ کو ایک میڈیم کی ضرورت ہوگی جو سپیس میں نہیں ہے اس لیے سائنسدان خلا میں ریڈیو سگنلز کا استعمال کر کے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تیسرا سائنسدانوں نے ایک سیارہ دریافت کیا ہے جس کا نام پچپن کیسری ای ہے یہ سیارہ ہماری زمین سے تین گنہ بڑا ہے اور اس سیارے کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سیارہ مکمل ہیرے کا بنا ہوا ہے اور یہ زمین پر موجود ہر انسان کو کروڑ پتی بنا سکتا ہے لیکن وہاں پر جانا تیل حال ہمارے بس کی بات نہیں چوتھا آپ یہ بات جان کر حیران ہوں گے کہ خلا میں موجود آسٹر ونومرز زمین پر موجود لوگوں سے دو انچ لمبے ہو جاتے کیونکہ خلا میں گریویٹی نہیں ہوتی اس لیے ریڈ کی ہڈی زمین پر موجود انسانوں کے مقابلے میں سیدھی ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے سائنسدان خلا میں دو انچ لمبے ہو جاتے پانچوہ چاند ہماری زمین سے ہر سال 4.4 سنٹی میٹر دور ہوتا جا رہا ہے اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری آنے والی اولادیں چاند کے بارے میں صرف کتابوں میں ہی قصے کہانیاں پڑھیں گے کیونکہ اس وقت چاند نامی قدرتی سیٹلائٹ زمین سے اتنی دور جا چکی ہوگی کہ اسے محس ٹیلی سکوپ سے ہی دیکھا جا سکے گا چھے نمبر کائنات میں اتنے زیادہ ستارے موجود ہیں کہ جن کو ہم گن نہیں سکتے اگر آپ اس دنیا میں موجود ساتھ بیلین لوگوں کے سر کے ہر ایک بال کو گننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بھی بالوں کی یہ تعداد کائنات میں موجود ستاروں کے سامنے کچھ نہیں اور جتنی دیر میں اپنے یہ پڑھا کے ستارے گننا ناممکن ہے اتنی دیر میں ان گنت ستارے ختم ہو چکے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ جنم لے چکے ہیں نمبر ساتھ چاند پر موجود انسانوں کے رکھے گئے قدم آنے والے دس عرب سالوں تک باقی رہنے والے ہیں کیونکہ چاند پر نہ تو اوہ ہے نہ پانی ہے اور دس عرب سال بعد یہ قدم چاند پر گرنے والے شہابیوں کی وجہ سے مٹ جائیں گے آٹھ نمبر کائنات میں ایک ستارہ ایسا بھی ہے جس کی ستہ کا ٹیم پریچر ستائیس ڈگری سنٹی گریڈ ہے اگر ہم اپنے سورج کی ستہ کی بات کریں تو وہ تقریباً پانچ ہزار سات سو اٹھتر ڈگری سنٹی گریڈ ہے پر یہ ستارہ بہت ہی عجیب ہے اس ستارے کو وائس آٹھ ہزار اٹھائیس کا نام دیا گیا ہے اور اس پر مزید تحقیق جاری ہے نو نمبر ہمارے سورج کا سائز ہمارے زمین کے نسبت اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ سورج کا سائز ایک فوٹبال گراؤنڈ جتنا کر دیں تو ہمارے زمین کا سائز ایک مٹر کے دانے جتنا ہوگا اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سورج ہماری زمین سے کتنا بڑا ہے ڈس نمبر کائنات میں ایک جگہ ایسی بھی ہے جو مکمل خالی ہے یہ جگہ اربو نوری سال پر پھیلی ہوئی ہے اور اس جگہ کو سائنس دانوں نے بوٹس پوائنٹ کا نام دیا ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور اگر آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیا کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیا کریں تو ملتے ہیں ایک ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ